موسیقی ابھی جو مسجد میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکام مبارک ہوا تھا اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آگے بارش کی دعا کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی مسجد نبوی کے گیٹ نمبر چھے سے آپ باہر نکل کر آئیں تو آپ کو مسجد گمامہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد نظر بلکل سامنے آئیں گی یہ مسجد گمامہ کا فرنٹ سے ویو ہے ایک چیز جو میں نے سودیا میں نوٹس کیا ہے تو رینویشن کا کام ہر جگہ پہ جاری ہے جو کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد گمامہ کا یہ مینار رینویٹ کر رہے ہیں یہ ایک ایسی اچھی چیز ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے آپ اپنی تاریخ کو محفوظ کر رہے ہیں کسی نے سچھی کہا ہے کسی نے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے یہ مسجد کا سائیڈ ویو ہے اور یہ سامنے بلکل چھوٹا سا انہوں نے سٹنگ ایریا پنایا ہوئے جہاں پہ مسجد نبی سے نکلنے کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں اب یہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہے تو ایک ڈیٹھ گھنٹے کا ہی فرق ہوتا ہے تو لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے ہوتلوں میں جاتے ہیں یہ سامنے مسجد نبی ہے بلکل سامنے روزہ رسول کا گمبت ایک مسجد وہ بلکل سامنے ہے اس کا نام مسجد ابو بکر صدیق ہے یہ اس مسجد کا فرنٹ سے ویو ابھی چلتے ہیں اندر اور جا کے دو نفل ادا کرتے ہیں ساتھ اس کا اندر سے ارکیٹیکچر میں آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں مسجد نبی الگمامہ عربی میں بادلوں کو کہا جاتا ہے یہ یہاں کی انٹری کا ایریا ہے یہ مسجد کا دروازہ یہ عورتوں والی سائڈ ہے جہاں پہ عورتیں جہاں کے پارٹیشن ہے نماز ادا کرتی ہیں یہ میں نے سنا ہے دا سدینوں میں صرف دو دفعہ اوپن کرتے ہیں وہ بھی اثر کے بعد سبحان اللہ یہ مسجد کا کالے پتھروں سے بنائے گی یہ کتنی خوبصورت مسجد ہے یہ مسجد پہلی دوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بنی تھی اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس کی رینویشن ہوتی رہی بہت سمپل سا ارکیٹیکٹ بنا ہوئے اس کا اوپر سے اور زیادہ جو میڈلیس کے لوگ آتے ہیں وہ عمرہ گھر کے وہیں سے مکہ سے واپس چلے جاتے ہیں لیکن مدینہ میں ہمارے پاکستان بنگالی انڈینز بہت زیادہ دزاد میں آتے ہیں یہ اس کا انٹری کے دروازہ یہ مین ٹارم مسجد کا اس مسجد کا آرکیٹیکچر دیکھ کے ایسی لگتا ہے کہ اس کی لاسٹ رینویشن آٹمن دور میں ہوئی ہو اور یہ پتھروں کے درمیان ایسے لگ رہا ہے جس طرح وائٹ لائم لگایا گیا ہے کیونکہ ہم نے کچھ ترکیش ڈرامے دیکھے ہیں جس طرح ارتگول عثمان آیا تو ان میں جو آرکیٹیکٹ مسجدوں کا دکھایا گیا وہ سیم ایسے ہی تھا اور اس کو مسجد کو دیکھ کے ایسی لگتا ہے کہ ہم اسی دور میں واپس چلے گئے ہیں اگر آپ مدینہ آئیں تو اس مارکیٹ کو ضرور ویزٹ کریں یہاں پہ ڈیفرنٹ کھانے پیننے کی چیزیں ہیں آپ کو تقریباً جو فیمس برینڈز ہیں جس طرح ڈامینوز ہو گیا برگر کنگ ہو گیا کی ایف سی مکڈونلز وغیرہ وہ آل مہنس سارے برینڈز اس جگہ پہ مل جائیں گے ایک اور مسجد جو مسجد نبی کے بلکل سامنے آئے ادھر رینویشن کا کام چل رہا ہے تو تھوڑا سا رستہ ملا ادھر سے ہم آئے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ مسجد ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ اور میں آپ کو یہ مسجد دکھاتا ہوں پہلے فرنٹ سے کیونکہ اس کی ابھی انٹری باندھا ہے تو آپ کو میں باہر سے مسجد دکھاتا ہوں یہ مسجد ہے یہ اس کی دیواریں یہ اس پہ ایسے لگ رہا ہے جس طرح پلسٹر ہوئی ہے دوسری سائٹ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پہ پرانا آرکیٹیکٹ آپ کو نظر آئے گا اس طرح یہ پتھر ہیں اس طرح حضرت ابو پاکست صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کا پتھر یوز ہویا تھا یہ بھی اس طرح لگ رہا ہے یہ اس کا اوپر منار وہ مسجد کی انٹریس ہے جو کہ ابھی باندھا ہے یہ لوگوں نے کچھ لکھا ہوگا ہے یہ ایسے اس طرح مٹی اور کنکریٹ وغیرہ کو مکس کر کے یہ مکسر بنایا ہے جس میں یہ پتھر ہیں پتھروں کو ساتھ میں لاؤ کے یہ دیوار بنائے گی ہو یہ جو ایک مجھے چیز نظر آئی ہے جس طرح یہ لکڑی ہے اور لکڑی کے اوپر یہ سارا بنایا ہے اس سے فیل آتی ہے یہ آپ مجھے سے آئے گی لکڑی نظر اور یہ ایک دروازہ ہے مجھے لگتا ہے جس طرح یہ آٹمن دور میں بنی ہے اور اس کی کام بسانساس رینویشن ہوتی رہی ہے یہ ایک دروازہ ہے مسجد نوی کے آس پاس صرف یہ مسجدیں ہیں تین چار جو ابھی تک موجود ہیں اس کے علاوہ آپ اردگرد دیکھیں تو صرف آپ کو بلڈنگز نظر آئیں گی صرف یہی زیارتیں ہیں جو لگتا ہے بچ کی ہیں باقی تو ہر جگہ بلڈنگز بنی ہیں بلڈنگز بان گئی ہیں بہت زیادہ جس میں آپ کو کافی زیادہ چیزیں اب ہیسٹری پتا نہیں چلتی کیونکہ دروازوں کے آگے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا مسجد باندھ ہے اس وقت سے زیادہ پتا نہیں چلتا یہ بیک سائٹ سے مسجد ہے یہ مسجد نوی کے بلکل باہر سیدنا ابو بکر سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسجد اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام کی مسجد یہ آئیسنگ کوئی بورڈ لگا ہوا ہے یہ کچھ لوگ کھڑے ہیں جو اس کی ہسٹری کا بارے میں بتا رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھار یہ اور تو نہیں جانتے نا انگلیش اس وجہ سے مجھے ہسٹری کا تو زیادہ نہیں پتا بٹ یہ مسجد عمر فاروق کا نام ہے عمر ابن حتاب جن کو حضرت ابو بکر صدیق جو حلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی وفات کے بعد جب وہ حلیفہ بنے اور ان کو حتاب دیا گیا تھا امیر المومنین کا اور حضرت ابو بکر صدیق کا حتاب تھا حلیفہ رسول اللہ